کاروباری افراد کے لیے بڑا فیصلہ حکومت پنجاب کا پنجاب سمارٹ ریگولیشن ایک پلانے کا فیصلہ وزیراعظم عمران خان نے منظوری دے دی رکاوٹوں کو قانون سازی سے دور کیا جائے گا کاروباری افراد کے مسائل حل ہوں گے صوبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی وزیراعظم کو بریفنگ سپیشل ایکنومک زون میں بجلی اور گیس فوری افراہم کرنے کے ہدایت ناہور کے پانچ اسپتالوں میں شیلچر ہومز بنانے کا فیصلہ ایوان وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس پنگاہوں کی تعمیر نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامدہ اور انتظامی امور پر بریفنگ شیلچر ہومز کے لیے پانچ رکنی بورد تشکیل سنتکار گوھر اجازت سربراہوں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کمزور طبقوں کی دیکھ بھال ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست احساس کا نام ہے جو کمزور طبقات کا سہارا بنتی ہے مستحق افراد کا سہارا بننے کی مہم میں مخیر حضرات کا حصہ لینا حوصلہ افزا ہے شہریوں کے لیے اچھی خبر گورنر ہاؤس کے اندرونی حصے کا بھی نظارہ کر سکیں گے گورنر ہاؤس کے اندرونی حصے کو بھی عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ گائی چور بھی شہریوں کے ساتھ ہوں گے گورنر ہاؤس کو ہفتے اور اتبار دو دن کھولنے کی منظوری وزیراعظم عمران خان اور گورنر چودری سرور کی ملاقات میں اہم فیصلے وزیراعظم کی جنوبی پنجاب میں سیاحتی مقامات کو بہتر بنانے کے ہدایت وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاحت کے فروغ سے متعلق اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت سیاحت کے فروغ سے متعلق اقدامات پر آگاہ کیا انسانی جانوں سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت اور بلا امکیاز کا روائی کی جائے وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس خوراک میں ملاوٹ کے خلاف فورڈ آتھارٹی کے اقدامات کا جائزہ صحت مندود کے لیے پیسٹرائزیشن کر رہے ہیں ڈی جی کی بریفنگ محکمہ جنگلات کی دوہزار اکڑ زمین قبضہ مافیا سے واگزار کر آلی واگزار کر آئی گئی زمین کلین اینڈ گرین مہم میں شامل کرنے کی تجویز وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت کلین اینڈ گرین پنجاب سے مطالق اجلاس بیس لاکھ سے زائد پودے پرائیویٹ سیکٹر کو فروخت کیے دس لاکھ پودے دوسرے محکموں کو فروخت کیے صوبائی وزراء کی بریفنگ گلے شکوے ختم کرنے کا موسم پیپلز پارٹی اور نولی میں قربتیں بڑھنے لگیں بلاول بھٹو کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت مل گئی محکمہ داقلہ کی جانب سے اجازت دیر سے ملنے پر آج ملاقات نہ ہو سکی اب پیر کوچ ویرمین پیپلز پارٹی کوٹ لکپت جیل میں میاں صاحب سے ملیں گے ملاقات دوپہر دو بجے سے چار بجے تک ہوگی بلاول بھٹو کی ملاقات کا مقصد نواز شریف کی مزاج پرسی ہے طبی سہولیات فراہم نہ کرنا تچویشناک ہے ترجمان بلاول بھٹو زرداری کی وظاہت بلاول کو نواز شریف سے ملاقات ضرور کرنی چاہیے صحت پر سیاست کے خلاف ہوں وزیراعظم کے عام کے بیانیوں کو پوری دنیا نے سرہا تشریدگی کے بعد اب ہم کی طرف لوٹ رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کی پریس کانفرنس شیخ رشید بھی بول پڑے کہا نواز بلاول ملاقات سب چلے ہوئے کارتوس ہیں عمران خان کو اب کسی سے کوئی خطرہ نہیں کرپشن میں ملوث تمام افراد اکٹھے ہو رہے ہیں نواز شریف کی صحت کا معاملہ پنجاب حکومت نے کارڈیک موبائل یونٹ کوٹ لکپت جیل پہنچا دیا تین کارڈیک ڈاکٹر تین ٹیکنیشن اور ڈرائیور چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پر رہیں گے ترجمان شہباز گل نے کہا کہ حکومت نواز شریف کی صحت سے متعلق فکر مند ہے سیاسی جماعتیں صرف سیاست کر رہی ہیں نواز شریف سے ملاقات کی ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہے نواز شریف کی مرضی کے مطابق علاج کرنے کے لیے تیار ہیں مسلم لیگ نون لائرز ونگ کے اجلاس میں اہم فیصلے نواز شریف کو علاج کی سہولت نہ ملنے پر ملگی ریلیاں نکالنے کا اعلان پنجاب حکومت کے خلاف اجلاس میں قرارداد بھی منظور نواز شریف کی رہائی سے متعلق قانونی آپشنز پر بھی گور سینئر قانوندان آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے سیاسی فیصلوں میں پسند ناپسند ختم ہونی چاہیے سینئر قانوندان آزم نظیر تارڑ کی نون لائرز فورم کے اجلاس میں گفتگو شہباز شریف سے چین کے کونسل جنرل کی ملاقات دو طرف امور پر توادل خیال چینی کونسل جنرل نے کہا کہ عالمی حالات جیسے بھی ہوں پاک چین دوستی بڑھتی رہے گی شہباز شریف نے کہا کہ سیپیہ پاکستان کے لیے چین کا بیش قیمت توفہ ہے کرپشن کے خلاف کا روائیاں جاری رہیں گی نواز شریف کو علاج کے لیے ہر سہولت دینے کو تیار ہیں نواز شریف کی صحت کے معاملے میں سیاست زیادہ ہے مشیر وزیراعظم نیمیر حقی میڈیا سے گفتگو کہا وہ ذرا کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا تمام شہریوں کو صحت کار جاری کریں گے عوام غریب سے غریب تر عوام نوائندوں کو مال امال کرنے کا پلین بزدار سرکار نے ارکان اسمبلی کا معافظہ بڑھانے کے لیے کمر کسلی مزدور کی تنخواہ تو سولہ ہزار پانچ سو روپے کرنے کا فیصلہ ارکان اسمبلی کی تنخواہ سی ہزار سے بڑھا کر چار لاکھ کرنے کی تیاری خاتون اول بشرا بی بی کا گلاب دیوی اسپتال کا اچانک دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ اسپتال انتظامیہ کو سہولیات مزید بہتر بنانے کی ہدایت خاتون اول کہتی ہیں وزیراعظم چاہتے ہیں ہر شہری کو صحت کی بنیادی سہولت ملے نون لیگ نے پنجاب حکومت کے الزامات کو مسترد کر دیا ملک احمد خان کہتے ہیں کل صوبائی وزراء نے بے بنیاد الزامات آئیت کیے حکومتی وزراء سی پیک منصوبوں کو نشانہ بنا رہے ہیں سنی سنائی باتوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں حکومت کو آٹھ ماہ ہو چکے اب شواہد کے ساتھ بات کریں رہنما مسلم لیگ یون کی مرڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس زمان پاک میں خراب سٹریٹ لائٹس کا معاملہ ڈپٹی کمیشنر کا مراصلہ کام کر گیا زمان پاک کے علاقے میں سٹریٹ لائٹس کی مرمت کا کام شروع بلدیہ ازماء اور زل انتظامیہ کی سر جنگ کے باعث علاقہ مقین اندھیرے میں رہنے پر مجبور گزار سرکار میں ٹرافک پولیس کو کھلی چھوٹ ایمبولنس کے چالان سے استثناء ختم مریضوں کو اسپتال پہنچانے والی ایمبولنس کے بھی چالان کرنا شروع کر دیئے ٹرافک قوانین کی خلاف ورسی پر ایمبولنس کو تھا نشادمان میں بند کر دیا حمزہ شہباز کی زیر صدارت موڈل ٹاؤن میں خواتین کارکنوں کا اجلاس خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھاتے رہیں گے نواز شریف کو رہا اور دیگر کارکنوں کے خلاف درج مقدمات قتم ہونے چاہیے حمزہ شہباز کی گفتگو دفاقی وزیر شیخ رشید کا ریلوے وکشاپ مغل پورا کا دورہ دفاتر میں جا کر حکام سے بریفنگ لی چین میں سوار ہو کر ریلوے مزدوروں کے لیے مرات کا اعلان دس ہزار نئی نوکریاں دینے کا بھی وعدہ شیخ رشید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے کو ایران ترکی اور افغانستان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں پسند کی شادی کا خوف نکہ انجام لاہور میں دو روز میں دو نوجوان قتل کہنا میں مٹسائیکل سواروں کی فائرنگ تیس سالہ تصور جنبہاک مقتول نے چند روز قبل پسند کی شادی کی تھی ہر ونس پورا میں دوستے ملنے کے لیے آیا نوجوان پرسرار طور پر جنبہاک فرہنچ شاہ مغل پورا کرہشی اور کچھ عرصہ قبل بیرونی ملک سے آیا تھا شہریوں کے بینک اکاؤنٹس خالی کرنے والا گرو گرفتار رائیونڈ میں ڈالفن سکوارٹ کی کار روائی خاتون سمیت دو رکنی گینگ کو پکڑ لیا ملزمان کے قبضے سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ سمیت چونتیس مختلف بینکوں کے ایٹی ایم کارڈ برامر سماغلنگ کی روک تھام کسٹم حکام کی شادرہ کے قریب بڑی کار روائی ایرانی ٹائلز، کراکریہ اور سپاریوں کے پیکٹس سے بھرے دو ٹرک سامان قبضے میں لے لیے سامان ایران سے لاہور آ رہا تھا کسٹمز حکام سن فرازو کی رگبی میں بھی خوب مہارت، تیسری ویمن نیشنل رگبی چیمپینشپ کا آغاز دو روزہ ٹرنمنٹ میں ملک بھر سے خواتین کی چھے ٹیموں کی شرکت گورنمنٹ کالج برے خواتین سمروات میں رنگ رنگ سپورٹس گالہ طالبات کے درمیان لیگ ریس، فٹبال اور دیگر کھیلوں کے مقابلے جشن بہارہ کی مناسبت سے بھی خوبصورت پرفارمنس نیا اسلام اقبال نے کہا نسابی سرگرمیوں سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے